موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے آج ماشاءاللہ ایک بار فر آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے مہمان علماء کے ساتھ انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ داریک پوچھ سکتے ہیں اور آج ہی نہیں بلکہ پورے رمضان انشاءاللہ اسی طرح گیارہ سے بارہ بجے آپ کے درمیان حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی مسائل ہیں جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ داریک پوچھ سکتے ہیں آئیے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ماشاءاللہ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے شیخ عبدالشکر مدنی صاحب اور اس طریقے سے شیخ کیفات اللہ سنابلی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں اور پورے رمضان سے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع رمضان سے ہمارے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آخری رمضان تک ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری روایت رہی ہے ہمارے طریقہ رہا ہے کہ ہر دن اپنے مہمانوں سے خاص پیغام لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مہمان ہر دن کے لیے ایک خاص اور سپیشل پیغام لے کر آتے ہیں اس کے اندر اہم باتیں ہوتی ہیں اہم پیغام ہوتا ہے ہمارے لئے نصیحتیں ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمان آج ہمارے لئے کیا خاص پیغام لے کر آئے ہیں پیغام سنتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے ایک خاص اعلان یہ ہے کہ دیکھئے آپ کالز کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پر لائب دیکھ رہے ہیں تو وہاں چیٹ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی اس دعوت کو عام کرنے میں ہمارا حصہ بن سکیں یہ شیئر کوئی خاص پیغام الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ حمد آج کا خاص پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کا بہترین موقع سمننا چاہئے بہت دفعہ ہمارے دلوں میں بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر صدھار لانی چاہئے لیکن وہ ماحول نہیں مل پاتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہے آدمی جھجکتا ہے کہ اچانک اپنے اندر تبدیلی آئے گی تو ایسے شیطان صفت لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کا مزاگ اڑاتے ہیں حالت یہ ہے کہ اگر آدمی اچھا خاصہ ہو دیندار ہو پانچ وقت کا نمازی ہو تحجید پڑھنے والا ہو اچانک کوئی بگڑ جائے تو بہت کم لوگ اس کو ٹوکتے ہیں یار کل تک تم ٹھیک تھے یار کل بگڑ کیسے گئے تو اس کی لوگ حصلہ افضائی کرتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اس کو جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر ایک فاسق فاجر شخص ہے وہ اگر صدر جائے نماز پڑھنے لگے مسجدوں میں آنے لگے تو لوگ اس کا مزاگ پڑھانے لگتے ہیں کہتے ہیں تم تو صوفی ہوگے تم تو یہ ہوگی اس کے دوست آباب اس سے کٹنے لگتے ہیں تو یہ بہت آزمائش کا مسئلہ ہوتا ہے ایک آدمی کے لئے کیسے وہ اپنے اندر صدار لائے لیکن رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ رمضان میں آدمی نمازی بھی بن جاتا ہے بہت ساری برائیوں سے بھی باز آ جاتا ہے بیلڈی سکرے وڑا رکھی آدھر دیتی وہ بھی کافیت دن میں وہ نہیں رہتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے تو اپنے اندر ایک تبدیلی لاسکتا ہے اور رمضان کے بعد اس کو برقرار رکھنا اس کے لئے بہت آسان ہے یعنی آنے کے بعد کوئی نہیں کہے گا کتنے اور پڑنا بند کر دو اگر اس کو کانٹیونر رکھتا ہے تو اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ کہ رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا اچھی تبدیلی لانے کا اس لئے رمضان میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے اور رمضان کے بعد بھی اس تبدیلی کو برقرار رکھنا چاہیے اسی نیت سے ہم کو رمضان گزارنا چاہیے کہ تبدیلی لانا ہے جی رزاک اللہ خرش ہے بہت بہت شکریہ جی شی کوئی خاص پیغام ہمارے ناظرین کے لئے الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہی وصحبہ ونوالا اما بعد ناظرین کے لئے خاص پیغام آج کا یہ تھا کہ سنن ترمیدی کے ایک مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس کا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ صوبہ کرے امن و امان کے ساتھ شانتی کے ساتھ جنگ کا ماحول نہیں ہے فتنہ و فساد کا ماحول نہیں ہے اس صورتحال میں کوئی انسان اپنے گھر میں صوبہ کرتا ہے معافن فی جسدی اور دوسری نعمت کیا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے وہ کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہے اسے شگر نہیں ہے آج کے زمانے کے لئے آسے بات کی جائے اسے ہائی بلڈ پیشر نہیں ہے یا کوئی اور بیماری نہیں ہے اس کے دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے کٹنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیٹ میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے اگر وہ شخص بیماریوں سے آفیت میں ہے بیماریوں سے محفوظ ہے تو دوسری نعمت یہ اور تیسری نعمت یہ کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اب کوئی آدمی یعنی ایک دن کا کھانا اس کے پاس صبح کا دوپہر کا شام کا موجود ہے اب یہاں کوئی نکتہ پیش کر سکتا ہے ایک بات یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک دن کے کھانے میں کیا ہوگا تو دیکھئے نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن جب صبح کرے گا تو اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے تو اس طرح گویا کہ موت تک اس کے پاس زندگی پر کھانا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں جو ایک نکتہ ہے کہ امن کی اہمیت شانتی کی اہمیت کسی ملک میں جنگ نہ ہو فتنہ اور فساد نہ ہو اس کی بڑی اہمیت ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے اس میں ایک نکتہ ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے دعا کر دی چاہیے کہ اللہ تعالی پرے دنیا میں امن و امان قائم کرے اور خصوصا ہمارے ملک میں ہمارے دیش میں امن و امان قائم ہو شانتی ہو فتنہ و فساد نہ ہو اور جو لوگ بھی اس دیش میں فتنہ و فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی کوششوں کو ناکام کرے ہمیں اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک مشہور جو آپ آہد جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل مکہ کو اپنے جو احسانات گنائے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ أَلَّذِي أَتَعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآَمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کے سامنے جب نعمتوں کا تذکرہ کیا تو اس نعمت کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالی نے انہیں مکہ میں امن و امان کے ساتھ رکھا جبکہ پورے عرب میں قتل و غارت گری کا ماحول رہتا تھا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا قتل و غارت گری کرتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اہل مکہ کو یہ یاد دلایا کہ تم اس رب کے اس گھر کے رب کی عبادت کرو پرستش کرو کیونکہ تمہیں وہ امن دیتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن کی بڑی اہمیت ہے ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس ملک میں امن قائم رکھے اور اس کے لئے کوشش بھی کرنا چاہیے جائز کوشش ہیں جو بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی اعتبار سے اور اس بات کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے نقض امن نہ ہو ہمارے ذریعے جو ہے ہماری وجہ سے ہماری کسی کرتود کی وجہ سے ہمارے کسی جذباتی فیصلے کی وجہ سے ملک کا امن و امان جو ہے درہم برہم نہ ہو ایک دعا کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا سکھائی ہے جو سنن نبی دعوت میں سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسعالوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسعالوک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایہ و اہلی و مالی اللہم احفظنی من میندیہ و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعضمتکا نختال من تحت یہ پوری دعا ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تس سے آفیت کا مطالبہ کرتا ہوں درگزر کا مطالبہ کرتا ہوں دین میں دنیا میں میرے دینی کاموں میں میرے دنیاوی کاموں میں تمام چیزوں میں اور میں میں اس بات کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اندر جو خوف ہے اس خوف کو دور کر دے میرے عائبوں کو چھپا لے اسی طرح اس میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما اس دعا کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسلمان یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے اور اس بات سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں پیچھے سے نیچے سے مجھے مطلب ایک اغواہ کر لیا جائے مجھے نقصان پہنچا جائے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا جو ہے ایک دفعہ کہنے سے تو یاد نہیں ہوگی لیکن میں نے اشارہ کر دیا ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور امن کے احساس کو ذہن میں رکھنا چاہیے نقض امن کا سبب نہیں بننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول بنے کہ دنیا میں اور پرے ملک میں امن قائم رہے ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پرے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں کالز کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں تو ہمارے احباب کچھ لائن پہ ہیں ایک بھائی ہمارے سوال کر رہے ہیں محمد دانش کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے حفاظ ترابی پڑھانے سے پہلے ہی پیسہ تیہ کرتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے یہ محمد دانش بھائی ہیں جن کا سوال ہے دیکھئے حفاظ کو باقیادہ ہائر کیا جاتا ہے ان کو بلائی جاتا ہے ان کا وقت لیا جاتا ہے تو اصل چیز یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اس پہ تو کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے اور نہ اس پہ کوئی پیسہ بنتا ہے لیکن اگر ایک شخص کو آپ ہائر کر رہے ہیں اس کا وقت لے رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں ہی پڑھائیں گے تو اس وقت کا وہ پیسہ لے سکتا ہے وہ نماز کا پیسہ نہیں لیتا ہے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی امامت کر رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے تو وہ امامت کا پیسہ لیتا ہے حالانکہ امامت کا پیسہ نہیں لیتا ہے وہ وقت کا پیسہ لیتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ ایک مہینہ گزار رہا ہے یا جو امام ہوتا ہے وہ مستقل آپ کے مزید میں وقت گزار رہا ہے اللہ تعالی نے نماز فرض کیا لیکن اللہ تعالی نے یہ نہیں فرض کیا کہ آپ کو اسی مزید میں نماز پڑھنا ہے ایک آدمی کسی بھی مزید میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے کہیں بھی کاروبار کر سکتا ہے تو ایک حافظ قرآن ہے وہ بھی آزاد ہے وہ رمضان بھر کہیں بھی جا کے عبادت کر سکتا ہے کہیں بھی جا کے کوئی کام کرتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر ایک حافظ کو آپ نے حائر کر دیا ہے کہ ایک مذہب میں تراوی پڑھائے گا تو گویا کہ ایک مہینہ اس کا اپنے لے لیا وہ بند گیا وہاں پہ تو اب اس کا وہ پیسہ لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بس یہی ذن میں رہے کہ وہ جو ہے امامت کا پیسہ نہیں لے رہا ہے بلکہ جو وقت وہ دے رہا ہے اس کا وہ پیسہ لے رہا ہے یعنی وہ خود بھی مطالبہ کر سکتا ہے بالکل مطالبہ کر سکتا ہے جب آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں اور کسی کو کام دے رہے ہیں اس کو پابند کر رہے ہیں تو اس کا پیسہ لے سکتا ہو جی جزاک اللہ کا شکر ہے خوش اضافہ اس نے کہا اس میں جو میں خیال سے ہو جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ انہوں نے جہاں رقیہ کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا باقادہ مطالبہ کیا تھا اور لیا تھا فیر نبی نے اس کی تصویف فرمائی تھی کہ تم نے صحیح کیا بلکہ اس میں کہ انہا حق دار چیز جس پر جو ہے مجرت لے سکتے ہو اللہ کی کتاب ہیں تو بہرحال جیسا شیخ نے اصل پوائنٹ کہا ہے کہ آدمی آپ اس کو ہائر کرتے ہیں تو بلہ شکر لے سکتا ہے جی اچھا نبی نے کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ لگا ہے ہاں میرا جی بلکل وہ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو ڈاوٹ ناوک دم کلیر ہو جائے ہیں کوئی شک نہ رہے کہ اس میں اس کے جواز میں جباحت میں کوئی شک نہ رہے آپ نے اس لئے اور ایسے ہی وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہر متین کیا قرآن مجید کی تعلیم کو تو مہر بھی ایک رقم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو متین کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کا یعنی تعلیم قرآن کی تعلیم کا قرآن کی کرت کی ادھر لے سکتا ہے کوئی قرآن نہیں بیچ رہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو کوئی نہیں بیچ رہا ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں لے رہا وہ جو بقت لگا رہا ہے پڑھ رہا ہے تعلیم دے رہا ہے اس کا وہ پیسہ لے سکتا ہے کسی کے پابند ہو رہا ہے ناظرین آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ کالز کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پر انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی اور یہاں چیٹ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کو بھی کور کرنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں مصعب الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا رمضان کے دن کے ٹائم کسی غیر مسلم کو کھانا یا پانی کی چیز دے یا بیچ سکتے ہیں الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ دیکھئے چونکہ غیر مسلم جو ہے اس پر تو ملدلہ بھی کہ ٹھیک ہے زمنی حقیقت مکلف تو ہے کہ روزہ رکھنے کا جیسا ہم نے ایک اصولی بات یہ ہے کہ کیا غیر مسلم جو بھی عبادتیں ہیں یا جو گناہوں سے بچنا ہے اس کا مکلف ہے کہ مکلف نہیں ہے تو مکلف تو ہے اس میں صحیح بات ہے کہ وہ مکلف ہے یعنی اس سے مطالبہ ہے اس چیز کا لیکن جو ہے اگر وہ حالت کفر میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ مانے نہیں جائے تو اصل اس سے مطالبہ جو اسلام کا ہوگا جب وہ اسلام قبول کر لے گا اس کے بعد اس سے روزہ کا مطالبہ ہوگا تو اس لحاظ سے مجھے کوئی حرج نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان جو ہے کسی غیر مسلم کو کھانے پینے کی چیز سے روزہ کی حالت میں اسلام کے بعد اس پر روزہ ہے اسلامی نہیں ہے تو روزہ کہاں سے رکھ لے گا اگر ہم اسے اگر آج منع بھی کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نہ بھوکا رہے یعنی ایک غیر مسلم ہے وہ بھوکا رہے اور ایمان اس کے پاس ایمان نہ ہو ایمان قبول نہ کرے وہisy بھوکا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لئے جو ہے چونکہ اس کے روزے کا رکھتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں اس لئے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اس کی مذہب میں وہ چیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسلمان اس سے کوئی چیز بیچتا ہے کھانے پینے کی چیزیں بیشتات میں خالصے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں شکل کوئی مسلمان ہے وہ بھی روزے سے اگر نہیں ہے تو کیا ہو اس کو بیش سکتے ہیں مسلمان ہے وہ تو بہت گناہ کا کام کر رہا یہ تعاون علی الاسم ہو گیا اگر ایک آدمی مسلمان ہے اور معذور نہیں ہے اگر کوئی معذور ہے چلو روزہ رکھنے کے لائک نہیں تو آپ نے دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی روزہ رکھنے کے قابل ہے بلا وجہ روزہ نہیں رکھ رہا تو کیا مطلب گناہ کا کام کر رہا اب اس کو کھلا پھلا رہے ہو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو تو تعاون علی الاسم ہو گیا اس کی تو گنجائش نہیں ہے اس میں جو خاص طور سے جو معاشرے میں چیز نظر آتی ہے جو ہوتل جو لوگ چلاتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ میں نے آج بھی دیکھا بلکہ آج ہی دیکھا تو ذہن میں بات آئی کہ ایک مسلمان ہوتل ہے اور وہ پردہ لگا کے آبادینی محلہ بھی مسلمانوں کا ہے اور وہ پردہ لگا کے اندر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں یعنی رمضان آتا ہے تو اللہ تعالی استقبال کرتے ہیں استقبال کرتے ہوئے شیطان کو یا اس طرح کی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں یا مسلمان شیطان والا کام کر رہے ہیں تو تعاون جیسے شیخ نے کہا کہ تعاون بلکہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو اور مسلم آبادی کی اکثریت ہو وہاں اس محلے میں تو ایسے موقع ہے تو ہوتل دوپہن میں بند رکھنا چاہیے جی اگلا سوال ہم کال سے لے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سے ہے شیط الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی دعا ہے شیط اللہ کرم جی ماشاءاللہ کیا نام ہے بھئی آپ کا محمد تنویر عالم جی تنویر بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں پورنی عبیار سے بول رہا ہوں جی کیا سوال آپ کا فرمائیے میرا سوال یہ ہے شب خدر کے تعلق سے ہے اختلاف رویہ سے تنویر بھائی چاہتے ہیں آپ ٹی وی کی آواز پہلے میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ ٹی وی کی آواز آپ میوٹ کر دیں میرا سوال یہ ہے کہ شب خدر کی رات کتنی ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی رہتی ہے یا الگ الگ رہتی ہے جی بلکل تنویر بھئی دیکھتے ہیں ہمارے مشاہیخ موجود ہیں بلکل دیکھتے ہیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں یہ شب تنویر بھائی کا سوال دیکھیں یہ سوال جو ہے اختلاف جو وحدت رویہت وغیرہ سے جڑا ہوا جو بہت بڑا ایک اختلافی مسئلہ ہے اس دور کا تو جو لوگ اسلام یہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے والے اپنے علاقے کی رویہت کا خیال لکھیں گے اسی حساب سے روزہ رکھیں گے اسی حساب سے اختار کریں گے عید منائیں گے تو جو لوگ وحدت رویہت کے قائل ہیں کہ ایک ہی رویہت پوری دنیا کے لئے ہوگی وہ پھر ایک اعتراض کھڑا کرتے ہیں کہ اس کا علاقہ شب قدر دو دو ہوگی وہاں کی تاریخ الگ ہے وہاں کی تاریخ تو شب قدر دو نہیں شب قدر ایک ہی ہے اگر شب قدر وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ آپ شایف حیث صاحب ہیں آپ کل جو ہے سعودی عرب میں آج آپ یہاں پہ آگئے ہیں دوسرے دن آپ یہاں پہ آگئے تو کیا دو شب قدر ہے آدمی ایک ہی ہے کل وہاں تاریخ Souz اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ دو شب کالی کارے کار dictionary اکی اگر ہم کہتے ہیں تو اس سے یہ کہاں تھا اگر یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ شب کالر دو ہے جیسے سورج کیا دوں ہے کبھی ہوتا ہے کہ یہاں سور نکلا ہے یہ جو نکلا ہے نکلا ہے یہ کچھ دیر بعد وہاں نکلتا ہے تو کئ ایک دو سورج ہو جائے گا دو چاند ہو جائے گا وقت بھی دنوں کی لئے اور غلقة ہوتائے ہو یہ نماز نماز کا وقت ان کے لئے الگ ہے ہمارے اگر پیشہ ماملہ تو اس سے یہ کام ثابت ہوتا ہے کہ دو شبی قدر شبی قدر ایک ہی ہے کبھی وہاں ہو رہی گی کبھی یہاں رہ گی جیسے سورج ایک ہے کبھی ایک جگہ نے جگہ نہیں نہیں کہ کچھ دیکھتا کہیں پر نہیں دیکھتا آدمی ایک ہے آج کسی ملک میں کل کسی ملک میں تو ان چیزوں سے اس ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دو ہیں وہ ایک ہی ہے باری باری کئی جگہ چیزیں ہو سکتے ہیں باقی شیخ listen ٹھیک ہے جیسے اصل میں جو ہے یہ ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک کوئی نس کی دلیل نہیں ہے یہ ایک عقلی مطلب یہ اطراز ہے یہ عقلی اطراز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں نصوص ظاہر ہوں تو وہاں پر عقلی اطرازات سے دلیل نہیں دینی چاہیے اسے استدلال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم جو ہے عقلی اعتبار سے چیزوں کو پرکھنے لگیں گے تو بہت سارے جو ہے ایسے اشکالات حدیثوں میں بہت سارے حدیثوں میں اشکالات نظر آئیں گے ہمیں تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے مثال کے طور پر جیسے ایک مثال لیتا ہوں میں جیسے حدیثوں میں آتا ہے بہت مشہور حدیث صحیح حدیث مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ مشرق سے صبح ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر وہاں مغرب تک جاتی ہے تو اب یہ تو وہ جو وقت ہے نزول اللہ نزول الالہی کا جو وقت ہے وہ یہاں سے شروع ہو کر وہ مغرب تک جات ہے اب اس کا مطلب کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اب ہم اگر اپنی عقل سے سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے وقت میں اللہ تعالیٰ نزول فرما رہا ہے اب آپ اس کو کیسے حل کریں گے ہم اس قیفیت کو نہیں جان سکتے ہم اس کے پیچھے کیوں گے لیکن قیفیت میں بات نہیں کریں گے اللہ کو علم اس کی قیمات ہے تو یہ یہ سمجھنا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ جو ایسی اور بھی حدیث دیکھیں گے کچھ حدیثوں میں تو جو چیزیں ہماری عقل ایسی نہیں اتنی جو ہے بڑی نہیں ہے کہ ہر چ چیز کو سمجھ جائے اسی لئے ابن تیمیان رحمہ اللہ کے ایک مشہور مقولہ ہمیشہ میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کتاب ذکر کیا ہے کہ شریعت ایسی چیز نہیں لاتی جس کو جو ہے عقل محال سمجھتی ہے ایسی چیز لاتی جس میں عقل حیران رہ جاتی ہے اور دونوں باتوں میں فرق ہے عقلی لحاظ سے شریعت کی باتیں محال نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ عقل کو سمجھ میں نہ آئے تو اب یہی جیسے میں نے کہا کہ نزول الہی کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے اس کو حل کرنا چ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے تو یہ جو وقت تو گزرتے گزرتے علاقوں سے دنیا کی الگ الگ علاقوں سے ملکوں سے وہ گزر رہا ہے وقت اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہماری عقل سے تو گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ حالت نزول میں ہے تو یہ اس لئے جو ہے اس اس طرح کے باتوں میں عقل نہیں لگانا چاہی اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے جو ہے کہ سوم لی رویتی ہی و افتر لی رویتی ہی اس کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی اعتبار سے روزہ رکھ کرنا ہے اپنی اعتبار سے افتار کرنا ہے اسی دبار سے شبہ قدر کرنا ہے جی تنویر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال تھا آپ کا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے جونے کے لیے جی شکر انجزا کن اللہ خیر شکر ایک میں جی اگلا سوال پول سے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 جی جی آپ کی آواز آ رہی ہیں کیسے ہیں آپ خریصے ہیں ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میری امی جو ہے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں اوکی اوکی دیکھیں آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے اس لیے آپ سے ریکویشٹ ہے ٹی وی کی آواز کو آپ میوٹ کر دیں جی بلکل جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی سیشتر فرمائیے بھائی ہم لوگ کو پوچھنا ہے نا کہ جیسے کہ ایک لاکھ سو اوپر کا سونا ہے ہم لوگ کے پاس تو زکاعت کتنا نکالیں گے جی بلکل 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 ہمارے مشاہق موجود ہیں انشاءاللہ پوری رحمائی کریں گے جی شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک لاکھ سے اوپر کا سونا ہے تو زکاعت کیسے نکالیں گے تو دیکھئے ملدب پہلے بات تو یہ سمجھئے کہ سونے پر زکاعت جو ہے جب پچاسی گرام سونا ہو پچاسی گرام سونا ہو اس پر ایک سال گزر جائے تو زکاعت واجب ہوتی ہے اگر آپ قیمت کی اعتبار کریں گے قیمت دیکھیں گے تو ملدب جو اس کے بیچنے والی قیمت آج کی جو قیمت اس کا اعتبار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو سونا ہے وہ کتنا ہے اگر وہ پچاسی گرام سونا ہے تو اگر آپ نے اس کو آج کی قیمت سے لگا کے حساب کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنا سونا نہیں آپ کے پاس کیونکہ آج کی جو قیمت ہے ایک جی سسٹر سونا کتنا ہے آپ کے پاس ایک تولہ جو ہے چالیس پیتالیس چل رہا ہے آج پچاس تک چل رہا ہے دیکھیں میری بات سنیے دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ پچاسی گرام سونا ہے اگر یعنی سارے آٹھ تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے تو زکاة واجب ہوگی اگر اس سے کم ہے اس سے کم ہے تو زکاة واجب نہیں ہے اور اس میں بھی پچاسی گرام سونا خالص سونا ٹوانٹی فور کریٹ والا سونا تو اس میں اگر آپ کا اٹھرہ اٹھرہ کریٹ کا ہے بائیس کریٹ کا ہے کس کریٹ کا ہے تو اس میں تھوڑا سا کم ہوگا اس میں آپ سونار سے پتا کریں گے تو اندازہ ہو جائے کہ اس میں جو ہے اصل سونا کتنا ہے تو اصل خالص ٹوانٹی فور کریٹ کا سونا اگر پچاسی گرام پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو آپ پر زکاة واجب ہوگی اور اگر آپ نے ایک لاکھ جو رقم بتائی آج کی قیمت کے حساب سے اگر آپ جوڑ نہیں ہیں تو میرے خالصے ہو تو ایک لاکھ جو ہے آج دو تولہ سونے کے برابر بس تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہے اگر دو تولہ دھائی تولہ تین تولہ جو بھی سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہے یعنی پچاسی گرام یا اس سے زیادہ سونا ان کے پاس ہوگا تو اس پر زکاة واجب ہوگی ہاں آپ نفلی نکالنا چاہیں اپنے اعتبار سے کچھ بھی نکالنا چاہیں تو کوئی اچھی بات ہے یعنی زکاة جو فرض ہوتی ہے وہ سسٹر پہ نہیں ہے میرے حساب سے اگر انہوں نے حساب صحیح قیمت کا لگایا ہے تو آپ ان پر زکاة نہیں ہے جی سسٹر بالکل میرے خالصے بات واضح ہے مطلب پر آٹھ تولہ سے زیادہ ہو تو اگر پچاسی گرام ہے آپ کے پاس یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو زکاة نکالیں البتہ اتنا ہے اگر آپ نفلی نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں نفلی صدقہ ہاں ہاں سمجھوے سمجھوے اچھا بھائی صاحب ایک آر سوال ہے جی فر بھائی جیسے کہ میری چھوٹی امی ہے اپنی چھوٹی امی ہے تو پہنے کا مطلب ہے کہ ان سے چھوٹا جھگڑا ہوتا بہت وہ نڑتی ہیں ہم لوگ سے بہت ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ان سے درتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی نڑتے رہتے ہیں جیسے کہ میرا بھائی چھوٹا خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کی اندر ہے اور ان کا آدھا دھاڑ ان کا نجر آ رہا ہے قبر میں اور بہت ہاتھ رہی ہیں بہت ہاتھ رہی ہیں سیطانی حسین اس طرح کا تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی ابھی وہ زندہ ہیں آپ کی چھوٹی امی جی جی اور ابھی حال ہی میں لڑی ہیں ابھی رہتی نہیں ابھی دوسرے جگہ رہ رہی ہے ایک سنھلی چچی ہے ان کے پاس اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرمائے جی بالکل شیخ رہنوائے فرمائیں شیخ دیکھیں پہلے بات تو میں کہہ دوں کہ مجھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی ہے اس لئے میں اس لئے معذرت کروں گا کہ میں خواب کی کوئی تعبیر کروں باقی یہ ہے کہ کوئی بھی خواب کسی انسان کو نظر آئے تو خواب تین طرح کا ہوتا ہے ایک خواب اللہ تعالی کی طرف سے اچھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور کچھ خواب ایسے ہیں جو انسان پرے دن میں سوچتا ہے اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے بھائی نے بھائی کا ذکر کیا بھائی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جھگڑے کو سوچا ہو اور اسی وجہ سے اس طرح کی کوئی عبادتیں ان کے ذہن میں آگئے اس بات کا امکان ہے باقی ہے کہ ایسا کوئی خواب نظر آئے تو اس میں اگر کوئی ایسا لگے کہ کوئی ڈر کا پہلو ہے یا ایسا ہے تو انسان کو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اگر اس میں ایسا کچھ پہلو ہے کسی کے بارے میں کسی کو عذاب دیا جا رہا اس نے کچھ دکھایا گیا اس میں تو جو شخص جس شخص کے بارے میں ایسا دکھایا گیا اس کو متنبع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عامال میں آپ کے زندگی میں کچھ خامیاں غلطیاں ہیں اس کے اصلاح کرو تاکہ وہ جو چیز دکھائی جاری ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمبیح ہو آپ کو ہوشیار کیا جا رہا کہ آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلی لائیں تو یہ باتیں مجھے اس میں میں آرہی بہت شکریہ اسلام علیکم دیکھیں خواب کی تعبیر جہاں تک میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں بھی کوئی معبر نہیں ہوں لیکن آج کے زمانے میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے سو فیصد صحیح تعبیر دے سکے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں وہ تعبیر دے رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں تم نے ٹھیک کہا ہے اور کچھ تم سے غلطی ہوئی ہے وہ جو بیان کرنے والا وہ بھی ایک اندازے سے بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تعبیر دیتی ہوئی کچھ صحیح بیان کی کچھ خطا کر گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم دے کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے کہاں پہ غلطی کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی اگر شخص خواب کی تعبیر جانتا بھی ہو تو ابھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کو بیان کیا جائے بتایا جائے اور آج کے دور میں کسی کوئی کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ سچ بولا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس لئے خواب کا بہت زیادہ سہارا نہیں لینا چاہیے پران حدیث کافی ہے پران و حدیث کافی ہے اور خواب دیکھنے والا خود خواب دیکھنے والا خود جو ہے خواب دیکھنے والا خود جو ہے کرپٹ ہو سکتا ہے خود بیمان ہو سکتا ہے خود جھوٹا ہو سکتا ہے تو آج کل جھوٹے خواب دیکھنے والوں کی اور جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کی اور جھوٹے خواب کے ذریعے اپنی دکان چلینے والوں کی کمی نہیں ہے جگہ جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لئے جھوٹا خواب بنا لیتے ہیں جھوٹا خواب بیان کر کے کسی کو بلیک میل کرتے ہیں کسی کو ڈراتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے خواب میں اللہ تعالیٰ ہے ہمارے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس طرح کی جھوٹی باتیں اس لئے آئیسے لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آئیسے لوگوں پر خواب کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں یعنی شیخ اگر اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کوئی غلط خواب دیکھیں تو پناہ مانگیں اللہ سے اور اس کے لئے اور کیا کر سکتے ہیں اپنے تعلق سے دوسرے کے بارے میں بدگوانی نہ پالے کوئی بھی خواب دیکھ کے دوسرے کے بارے میں بدگوانی نہ پالے کہ ہم نے فلاں کے بارے میں ہو سکتے یہ غلط چیز دیکھا ہے بلکہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا تو ہمارے اندر کیا کہیں کہیں ایسا جسا کی شیخ نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ دن میں ہم یہی سب سوچ رہے ہیں اور یہ چیز ہم کو خواب میں دیکھ رہی ہے اور یہ جو آخرت کی بات ہے یہ قبر وغیرہ کی بات عام طرح سے اگر ہم کوئی خواب دیکھتے بھی ہیں اس طرح کی بات ہیں تو وہ کسی کے فوت ہونے کے بعد اس طرح کی بات آتی ہے یعنی کچھ روایتیں اگر ہمارے ذہن میں آرے بھی وقت نہیں کہ میں روایتوں کو پیش کر رہوں تو ایسی جو روایتیں آتی ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ قبر میں یہ معاملہ ہے یا جنت میں یہ معاملہ ہے جہنم میں یہ معاملہ ہے تو آدمی دنیا سے جا چکا اس طرح کی باتیں خوابوں میں آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک آدمی زندہ ہے اور آپ کہیں کہ ہم نے اس کو قبر میں دیکھا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ اپنا محاسبہ کیجئے خواہ مخواہ کسی پر تحمت میں لگائیے کہ وہ آدمی برا ہے اس لئے ہم نے خواب میں دیکھا جی سیسٹر بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لیے چونکہ اور بھی بہت سے احباب ہمارے لائن میں ہیں تو معافی چاہتے ہیں انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی ناظرین اسی طرح محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائرے پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارے بہت سے احباب لائن میں ہیں جی اگلا سوال اسلام علیکم میں مہت تنویر عالم پورنیا بیہار سے بولنا ہوں ماشاءاللہ جی تنویر پہ فرمائیں جی میرا ایک سوال اور ہے یہ پیداوار کے سلسلے میں ہے یہ پیداوار میں جو کل نکلتا ہے مان لی جی بیس کنٹل اناج نکلا اس پر پورے پر زکاة نکالنا ہے یا اس میں سے جسے سریسنگ کرتے ہیں اس میں سے کچھ نکل جاتا ہے مزدوروں کو مزدوری دینی پڑتی ہے تو یہ سب کچھ نکالنے کے بعد اس پر زکاة دیں گے یا مطلب ہے کہ جب پھول نکلا اس میں سے زکاة نکال دیں گے اس کے بعد سریسنگ والے کو سریسر کرنے والے کو پیسہ دیں گے یا جو اناج دیا جاتا ہے وہ اناج دے دیں گے اسی طرح مزدوروں کو اناج دیا جاتا ہے ات کا کیا کریں گے جی بلکل یہ شیئر اگر کچھ لگتا ہے پیسہ اس میں کچھ خرچہ آتا تو اس کا اعتبار نہیں ہے صرف شریعت میں جہاں تک سمجھ آتا ہے کہ وہ سیچائی کا اعتبار کیا گیا ہے کہ اگر سیچائی میں خرچہ آیا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا باقی اس کے بعد کے جو خرچے اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے اس لئے آپ کو کاٹنے کے بعد جو بھی نکلتا ہے آپ کو اس میں سے زکاة ادا کرنے جو مزدور ہوتے ہیں مان لیجے بیس من میں سے دو من نکل جاتا ہے تین من نکل جاتا ہے مزدوروں کو دیا جاتا ہے تھیرے تھیر کرنے والے کو دیا جاتا ہے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے زکاة کا حساب کر لیں ٹھیک آپ دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو پورا اناج کٹ کے آیا ہے اس کا حساب کرنے کتنا اناج ہے اگر وہ نساب کو پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کی زکاة نکال دیں ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ پہلے ہی اس کا جو ہے پریسر کرنے والے جس وقت وہ یہ پریسنگ کرتے ہیں پریسنگ کرتے وقت وہ جو ہے اپنا حصہ نکال لیتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں مزدور وہ لوگ اپنا حصہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے بقیہ اناج صاحب مالک ہو دیتے ہیں نہیں تو یہ تو عجرت ان کی ہے نا تو آپ اس کا پہلے حساب کر لیں کہ کتنا اناج نکلا جیسے حساب تو رکھیں کم سے کم آپ حساب تو رکھ سکتے نا کہ ٹھیک وہ وہ نکالے کہیں بھی نکالے اب اس کا حساب تو رکھ سکتے ہیں نا تو حساب رکھئے اس میں سے جتنا انہوں نے نکالا ہے اس کو بھی جوڑ کے رکھئے آپ کی کتنا توٹل اناج کتنا آیا تھا اس کے بعد توٹل اناج میں آپ زکاة نکال لیے اس میں تو جو مال والا ہے اس کو کم ملا اور اس میں سے زکاة اس کو زیادہ نکالنا پڑ رہا ہے یہ زیادہ زکاة کیوں نکالنے پڑ رہی ہے بھئی زکاة جو ہے بیس من نکلا بیس من میں سے تین من نکل گیا پریسر جو کیا اس کو دیا گیا مزدوروں کو دیا گیا سترہ من اس کو ملا تو آپ ابھی سترہ من پر زکاة نکالنے کے لئے کہہ رہے ہیں یا بیس من پر بیس من پر کہہ رہا ہوں اس کو اناج سے سترہ من مل رہا شاید جو اناج دے رہے ہیں مزدوری دے رہے ہیں نا تو آپ چاہے پیسہ دیتے چاہے اناج دیتے بات تو ایک ہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات جو ہے کہ شریعت نے دیکھئے اناج میں بہت سارے مراحل ہوتے ہیں تو شریعت نے اور کوئی خرچہ ذکر نہیں کیا شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں صرف سچائی کا خرچہ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ جو ہے قدرتی اعتبار سے آپ کی سچائی ہوتی ہے تو آپ کو اس میں جو ہے دس فیصد دینا ہے اور اگر جو ہے آپ کی سچائی جو ہے مصنوعی طریقے سے ہوتی ہے اس میں پمپیسہ چلا دیں کوئی کسی بھی ذریعے سے آپ کی سچائی جو مصنوعی طریقے سے ہوتی اس کو آپ کو پانچ فیصد دینا ہے لیکن بعد کے جو مراحل ہیں کہ اس کو جو ہے دانہ الگ کیا جائے اور تمام چیزیں ہیں تو اس میں جو شریعت نے ان تمام خرچوں کا اعتبار نہیں کیا ہے آپ کو جو بھی جتنا پیدا ہوا ہے اس میں سے آپ کو دینا ہے ٹوٹل جتنی آنچ نکلائیں اس مسئلے میں آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے اس لیے کہ لوگ جو ہے ساترہ من پر زکاة نکال رہے ہیں نہ کہ بیس من پر چلے ٹھیک انشاءاللہ دیکھنے دوبارہ جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال دیتے ہیں قول سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ایک سوال تھا جنب مجھے ایک چھوٹی سی بیماری ہے پشاب لکھ ہو جانے کی مجھے احساس ہوتا نہیں اور لکھ ہو جاتا ہے تو کچھ قریب میں میں نماز کیسے عدا کروں یا پھر اس کے لئے کچھ مجھے جانکاری چیئے تھی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں میرا اس سے بولنا ہوں جی بلکل مشاہد موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا رہنا ہے جی شیخ اس سے پہلے بھی سوال آ چکا ہے اور شیخ نے اس کا تفصیلی جواب دیا بھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے پشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو آپ اس پر کوئی کپڑا بان دیئے کوئی انڈر ویرے سے مضبوط پہنیئے اور ایک بار وضو کرنے کے بعد آپ اس کو بان لیجئے ہر نماز کیلئے آپ وضو کیجئے یعنی اس کا معاملہ وہی ہے جو استحاذہ جس عورت پر استحاذہ آتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عورتوں کو یہ بتایا تھا ہے کہ ہر نماز کیلئے آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ ایک بار جو ہے اس کو پشاب کرنے کے بعد دھل کے اس پر اچھے سے کپڑا بان دیں اور وضو کر لیں اس کے بعد ایک نماز پڑھیں دوبارہ نماز پڑھنا ہو تو آپ دوبارہ جو ہے اس کے لئے وضو کریں گے نئی اس طرح سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہم بھی تو ہو سکتا کی اس میں جیسے کیا ہے جیسے تین باتیں ہو سکتے ہیں تھوڑا دوہرہ دونا تو ایک تو وہم ہے تو وائٹس کبھی ابھی کپڑا نہیں بانتا اور میرے پہنے ہوئے کپڑے میں اگر پشابہ کپڑا گر گیا ہے اس وقت اس وقت میں کیا گیا ہے دیکھیں دیکھیں اس کے آپ کی جو ہے آپ کی دو صورت ہو سکتی ہے میں تھوڑا سامنے بول دوں دو صورت ایک تو ہے کہ لگاتار آپ کا پشاب نکل رہا ہے تو اگر لگاتار جس کو سلسل بول کہتے ہیں لگاتار جیسے استحاذہ والا مسئلہ ہوتا ہے اگر لگاتار آپ پشاب نکلتا ہے خطرہ خطرہ نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں تو وہی استحاذے والے صورت پر عمل کیا جائے گا کہ ہر نماز کے لئے آپ عضو کریں یعنی اپنے شرمگاہ وغیرہ کوئی دھوئیں آپ اور اس کے بعد جو ہے کوئی چیز کوئی پیڈ وغیرہ پہن لیں اور اس کے بعد آپ عضو کریں اور اس سے جو ہے ایک وقت کی نماز پڑھ لیں پھر اگلا جو ہے وقت آیا تو اس میں آپ دوسرے وقت کی اسی طرح کر کے دوسرے وقت کی نماز پڑھیں اگر لگاتار پشاب آتا ہے تو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اور یہ کہ کبھی کبھی آتا ہے جیسے لگاتار نہیں آتا کبھی دو گھنٹے پہ تو ابھی ہمارا علاج چلنا ہے تو ابھی کبھی کبھی آتا ہے تو کبھی کبھی آتا ہے تو پھر آپ کو جو تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا کہ آپ پیٹ پہن کے رکھیں اور جب آپ کو جو ہے یعنی نماز پڑھنا ہو تو آپ شرمگا وغیرہ صاف کر کے عضو کر کے آپ نماز پڑھیں اچھا شکر اس میں علاج بھی تو کرایا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں طرف سے یہ سوال ہو جائے نہیں بھائی کی نہیں میں ایک کام بات کر رہا ہوں چونکہ کتراز سے بچنا یہ تو بہت ضروری ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی نہ بچے لا پرواہی کرے اس طرح تو بہت لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے میرے خال سے اگر علاج بھی کرایا جائے چونکہ یہ معمولی چیز نہیں علاج کے بعد بھی اگر ممکن نہ ہو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لگاتار نہیں ہے تو آپ کو اس کا اعتبار کرنا پڑے گا کہ جب بھی نکلے گا اس کو دھونا پڑے گا وہ سلسل بولن کی طرح نہیں ہے کہ اب ایک دفعہ حضور کر کے اگرچہ آ رہا ہے گر رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا وہ سلسل بولن میں ہو لگاتار ہو دھو کے وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنے پڑے گی جی جی امیت کی آپ کو جواب میں ذریعہ ہو جی جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لیے جی اگلا سواد ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں آپ پرائنس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہاں چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے سکرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر کریں لائک کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ہماری بات یہ پیغام پہنچ سکے جی والکم السلام ورحمت اللہ جی میں نے فہیم حیدر آباد سے بات کر رہا ہوں جی فہیم بھائی کیسے ہیں میرا سوال تھا حضرت شیخ سے دو سوال تھے پہلا تو یہ تھا کہ قرآن رومن انگلش میں پڑھ سکتے نا کیونکہ میرے کوئی اردو نہیں آتی ہے بلکل بھی نہیں آتی اردو تو رومن انگلش میں کبھی وہ مستق ہوتا ہے اتنا وقت پروپر سمجھ میں نہیں آتا تو کیا گناہ تو نہیں ہوتا نا جی بلکل دیکھئے اور دوسرا دوسرا سوال میں ہے فہیم بھائی مافی چاہتے ہیں جو کہ کافی لوگ لائن پہ ہیں یہاں کچھ احباب نے چیٹ پہ بھی سوال کیا ہے فالس کے ذریعے بھی کر رہے ہیں تو پہلا جواب آپ لے لیں انشاءاللہ پھر موقع ملتا ہے پھر دوبارہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ پہلا بھی بھائی نے پوچھا ہے کہ رومن سے یعنی وہ انگلش اس میں لکھا ہوا ہے قرآن اسے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ چیز بہتر نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی دی ہے صحیح دی طاقت دیا سب کچھ آپ کو کہیں جواب کرنا ہو تو انگلش سپیکنگ کوس کرنے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ٹیوشن کرتے ہیں دنیا بھر کا سب کچھ مہینے کرتے ہیں لیکن آپ قرآن ملک حروف یعنی دیکھ کے پڑھنا ریڈنگ اتنا ایک مہینے میں آدمی سیکھ سکتا ایک مہینے میں قرآن دیکھ کے پڑھنا یعنی جو اصل عربی حروف ہیں اس کو ریڈنگ کم سے کم جیسے عربی سیکھنے میں تو ٹائم جائے گا لیکن ریڈنگ آ جائے اس کو یہ ایک بڑا آدمی ہے تو ایک مہینہ اس کے لئے بہت ہے اس لئے ہم یہی کہیں گے کہ رومن میں بہت ساری آپ نے خود کا گلتیاں ہوتی ہیں کنفیوز ہوتا ہے تو بہت ساری گلتیاں ہوتی ہیں تو قرآن پہ بہت بڑا عجر ہے ایک حرف پر دس نیکیا ہے تو اتنا بڑا عجر جہاں سے ہم کو مللا اتنا بڑا بینیفٹ ہے اس کے لئے ہم کم سکتے ہیں ٹائم نکال کے قرآن سیکھ لیجئے عربی سیکھ لیجئے اچھا شکر آم ترپیہ سوال اس وقت آتا ہے کہ عمر زیادہ ہوگی اب نہیں سیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھئے کیسا ہے کہ صحابہ میں سے بہت سے لوگ عمر زیادہ نہیں یہ ان کے لئے ایک عام سوال اور بھی چونکہ مسجدوں میں جو یہ ہوتا ہے لوگ جو پڑھتے ہیں عام طور پر وہ ایسے ہی لوگ پڑھتے ہیں کہ عمر زیادہ ہوگی اب کہاں سیکھیں گے کیسے سیکھیں گے کتنے صحابہ ایسے کہ عمر زیادہ ہوگی پچاس سال پر ایمان لے کر آیا انہوں نے سیکھا یہ سیکھنے کے لئے کوئی دس پندرہ سال نہیں جائے گا اگر یہ کہہ رہا ہوں ایک مہینے میں سیکھا جاتا ہے عمر کی کسی بھی مریلے میں ہے اگر اس کی بسارت بسارت نہیں کام کر رہی تو رومن بھی اس کی کسی کام کا نہیں اگر اس کی آخری عمر میں تو بسارت بھی چلی جاتی ہے اور اگر بسارت کام کر رہی تو ایک مہینہ بہت ہے سیکھنے کے لئے تو اس کو سیکھنا ہی چاہیے کتنا بھی عمر کی کسی بھی مریلے میں پہنچ گیا اس کو سیکھنا چاہیے یہ مشکل نہیں نا ممکن نہیں شیخی سے عربی جو الفاظ ہیں میں کیا کر رہا تھا میں بات بول دوں کہ دیکھئے شیخ نے تقریباً بات کہتی ہے اس کو رائج نہیں کرنا چاہیے یہ جو ہم لوگوں نے رائج کیا ہے یا تک لوگ پرنٹ بھی کر چکے ہیں ایسے قرآن یہ اچھی بات نہیں مطلب یہ خیر کی علامت نہیں یہ شر کی علامت صحیح بہت اہمی یہ شر کی علامت صحابہ اکرام بھی جو ان کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا یہ بعد میں جو عرب صحابہ اکرام ان کے علاوہ جو مطلب غیر عرب صحابہ اکرام تھے اس کے بعد جو قومیں اسلام میں داخل ہوئیں بعد میں یہ ہمیں نہیں ثبوت ملتا کہ لوگ اپنی زبان میں قرآن کو لکھ کر جو ہے جیسے آج رومن کہا جا رہا ہے کہ رومن اردو یا رومن عربی اس طرح قرآن لکھ کے جو ہے لوگ یاد کرتے ہیں طریقہ وی جیسے شرک نے کہا کہ آرام سے آدمی اگر کوشش کرے اللہ نے اقل دی ہے ذرابی سمجھ دی ہے تو انشاءاللہ ایک دو مہینے میں آرام سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے ایک نہیں چھے مہینہ لگے چلی ایمان دیتے ہیں تو کیا کیونکہ قرآن ایک سمجھ بات کیا ہے کہ قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ معجز ہے اس کے الفاظ کا معجزہ ہے تو جو الفاظ کا معجزہ جو آپ کو اس میں تحریر جو حروف کے ساتھ جو ملے گا آپ کو عربی زبان میں وہ آپ کو رومن میں نہیں ملے گا بہت اہم نقطہ اور اس میں اچھا دوسرا ایک نقصان کیا ہوگا کہ جب ہم جو غلط جب ہم متبادل غلط متبادل لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آدمی اصل چیز پر نہیں آتا ہے جب یہ کہ ہم راستہ بند کر دیں گے کہ ہم اس کو رومن عربی سے قرآن ہمیں نہیں پڑنا ہے جب راستہ بند کریں گے تو لوگوں کی حمد ہوگی اور لوگ شوق پیدا ہوگا کہ اصل عربی الفاظ کے قرآن پڑھے جائیں کیونکہ وہ راستہ کھل جائے گا تو وہی رائج پائے گا اور لوگ اس کی عادی ہو جائیں گے کیونکہ ان کو آسان لگے گا تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے بچپنا ہو بچہ ہے نا اسی وقت والدین کی ذمہ داری انہیں کی کسی پہ صحیح تو اب ہمارے یہاں جو مسلمان ہیں پیدائشی مسلمان ہیں اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں قرآن دیکھ کے پڑھنے میں آتا ہے تو ہم گویا کہ اور حوصلہ افضائی کر رہے ہیں کہ آپ مت سیکھو اس قرآن بہت ہے اچھے وہ بہت اہم نکتہ ہے کہ مطلب ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے تجوید کی باری کیوں اس میں کہاں سے مخرج اس میں آئی نہیں پائے گا مخرج نہیں آئے گا تو پورا معنی بدل جائے گا کہیں کا کہیں معنی ہو جائے گا پورا اور ایک مسلمان معنی کو اس طرح الٹ کے پڑے اور تجوید بھی اپنے آپ میں ایک فن ہے اس فن کو کیسے اپلائی کرے گا رومن پر اگر تجوید ہی تو اس کو سیکھنا ہے تو تجوید کیسے تجوید کے ساتھ قرآن کیسے پڑھ سکتا رومن سے ملکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رومن مطلب الفاظ میں قرآن شائع ہی نہیں ہونا چاہیے نہیں شائع ہونا چاہیے اچھی بات نہیں ہے بہت اہم بات کیونکہ ظاہر ہے آدمی صحیح انداز میں دو چار سال لگ جائے پھر بھی نہ آئے وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں تو کوشش تو ہونی چاہیے مطلب یہ طریقہ ایسا ہے کہ مطلب آدمی کوشش نہ کرے آسانی اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے اس دنیا میں آدمی آیا کیوں اس دنیا میں ہر آدمی ایک مشن پر ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کے لئے کہہ رہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پھر اسی کے لئے تو وہ خلق کیا گیا ہے اسی کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اور قرآن مطلب ایک مہینہ قرآن ریڈنگ کس لائے توجہے اس کے لئے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر کیا ہے کس لئے پیدا ہوا ہے جزائے اللہ تعالیٰ مشہور حدیث شیخ پر اشارہ کروں کہ جو پریشانی آئے گی اس کو اللہ شبہ پریشانی آئے گی جو مشہور حدیث ہے جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے الفاظ کی ادائیگی شروع میں نہیں ہو پاری اس پر اس کو دوہرہ عجر ملتا ہے تو اگر پریشانی بھی ہو رہی ہے پھر اس کی ضرورت کیا ہے اگر پریشانی بھی ہو رہی ہے تو وہ وقت بھی لگتا ہے زبان لڑکھڑاتی ہے شروع میں زال زاد زے سمجھ میں نہیں آتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے وہ اس میں آپ کو عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے آپ کو اس میں آپ کو سواب نہیں ملے گا رومن والے میں بہت بہت شکریہ جی فہم بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی شیخ ہمارے کچھ احباب نے یہاں چیٹ پہ بھی سوال کیا ہے ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں اسلام علیکم یہ سرور عالم بھیونڈی سے سوال کر رہے ہیں شیخ ایک شخص کے پاس تین مکان ہیں ایک میں رہائش ہے دو قرائے پہ دیئے ہیں بیچنے کی نیت کسی مکان کی نہیں ہے کیا ان دونوں مکانوں پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں نہیں زکاة کسی بھی مکان پہ نہیں ہے جو قرائے آ رہا ہے اگر اس سے سیونگ ہو رہی ہے وہ اگر ایک سال ہو گیا تو نیساہب کو پہنچ گیا تو ڈھائی قصد ہے باقی اس پہ زکاة نہیں ہے شیخ ہم نے اس سے پہلے بھی تفصیل بیان کی تھی آج صرف دورہ دیتے ہیں بات کو کہ دیکھئے جو مکان ہیں وہ تین طرح کے مکان یا زمینیں یا جو بھی دکانیں وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں ایک وہ مکان جس میں وہ خود رہتا ہے چاہے وہ ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو کتنے بھی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ انسان اپنا ایک مکان اس کا بمبی میں ہے ایک گاؤں میں ہے ایک اس کے پیسے والا ہے اس نے دلیم بنا کر رکھا اس میں وہ کبھی رہے گا یا کبھی رہتا ہے کبھی الگ الگ موسموں میں تو ان تمام مکانات جس میں وہ رہتا ہے یا اس رہنے کی وجہ سے اس نے بنایا ہے تو اس میں کوئی زکاة اس پر نہیں ہے چاہے دوسرے وہ مکانات ہیں جس میں جس کو وہ کراہ پہ یا اسی طرح دکان بھی جس دکان میں اس کو وہ خود کاروبار کرتا ہے تو دکان کے جو اس کی جو زمین ہے اس کی جو عمارت ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ایک طرح کی دکان مکانی ہو گئے دوسرا مکان یا دکانی ہے جو اس کا ہے لیکن اس نے قرائے پہ دیا ہے جو سوال میں ہے تو اگر اس نے کوئی مکان قرائے پہ دیا ہے یا دکان قرائے پہ دی ہے تو اس کے زمین پر یا عمارت پر کوئی زکاة نہیں ہے اس سے جو قرائے آئے گا اور اس کے پاس وہی پیسہ ہے اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو اسی کو دیکھا جائے گا یا پہلے سے اس کے پاس کوئی پیسہ ہے تو دونوں کو ملا کر اگر نساب تک پہنچتا ہے وہ پیسہ اس پر ایک سال گزرتا ہے تو اس کو زکاة ادا کرنی کو بہت بہت شکریہ اور تیک تیسری قسم میں اشارہ کر دوں تیسری قسم وہ بنتی ہے جیسے تاکہ بات مکمل ہو جائے تیسری قسم مکان کی دکان کی وہ بنتی جس کو جو پروپرٹی ڈیلنگ کہلاتی ہے کہ میں کوئی جگہ کھریدتا ہوں مکان کھریدتا ہوں اس کو بیچتا ہوں اور پھر دوسرا خریدتا ہوں میرا کام یہی ہے یہ تجارت ہے تو یہ اموال تجارت کہلے یہ مال تجارت کہلے آئے گا اور اس پر اس کی قیمت پر اگر وہ نساب تک قیمت پہنچتی ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکاة ہوگی جیسے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پر رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ڈائرے کا آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے کچھ احباب کالز پہ ہیں آئیے وہاں سے کچھ سوال لیتے ہیں اس کے بعد چیٹ پہ چلتے ہیں جی اسلام علیکم ہاں والیکم سلام علیکم جی کیسے آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ نینی تال سے بات کر رہے ہیں نینی تال سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے جی 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 خوش نصیب ہیں آپ جی کیا سوال ہے جی آئیے جا دکھلیا نہیں نہیں بلکل بلکل انشاءاللہ بلکل ہماری کستاز بھی وہاں کے ہوا کرتے تھے وہ عام تور پہ کلاس میں شاندار تذکرہ کرتے تھے پورا نقشہ کھیچ دیتے تھے وہاں کا نہیں نہیں بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ جی بالکل فرمائیے کیا سوال ہے میرا یہ سوال تھا کہ میں نے ایک جگہ الیکٹک قرآن بے تھا جو مطلب کلم تٹک کرنے پر آیت پوری مطلب یہ کہ آواز آتی ہے اگر ہم وہ جسے ہم تران نہیں پڑھنا جانتے اور وہ آیت والا تران نہیں آئے جسے تران سے ٹچ کر کے تو اس کا ہمیں سواب کتنا نلے گا یہ ہمارا مانا جائے گا پڑھنا یعنی آپ ترانے گے تو اس پر سے آواز آئے گی اس میں سے آواز آتی جس آیت پر ہم ترانے گے تو ہرکت ہے تو وہ ہرکت مطلب یہ کہ بتائیں گے جسے ہم علیف پر ٹچ کریں گے تو علیف آئے گی اس میں جواب تو اگر اس میں مطلب ہم کسی آیت پر بھی ٹچ کریں تو وہ پوری آیت یہ ہے مائک کے جریعے مطلب یہ کہ آتی ہے یعنی آپ سننا ہو گیا مطلب آپ قرآن سن رہے ہیں پڑھ کہا رہے ہیں ہاتھ اس مطلب یہ کہ سن رہے ہیں تو اس کا جی بالکل دیکھیں تو اگر قرآن سنیں گے تو یقین ان اس کا سواب ہے اچھی چیز ہے قرآن ہے نہیں بھائی کہنا کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آرہا ہے وہ سیکھ رہے ہیں ایک طرح سے اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سننے تو انشاءاللہ اس میں سواب تو ہے لیکن وہ جو قیرت کا جو سواب ہے پڑھنے کا سواب ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہی سواب ہے اور قرآن پڑھنا ہے اس کی کوشش بھی کرنی ہے ساتھ میں ان کو خود کو مطلب وہ تو سننے کا خوبصورت آواز میں آپ سنیں سننے کا آپ کو سواب ملے گا لیکن خود کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے خود بھی کبھی کبھی تلاوت کرنا ہے ساتھ سکھانے کیلئے ہوگا کوئی ایک ایک ایسی چیز ہوگی یہ جس کو قرآن سیکھنا ہو نہیں بھائی نے چوکی سکر کیا کہ جیسے اگر پڑھنا نہیں آرہا ہے تو اس کا استعمال نہیں نہیں وہ اس کا بدل نہیں ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ پڑھنا نہیں آرہا ہے تو آدمی سوچے کہ بس یہ کافی ہو گیا یعنی ہم نے بٹن رکھے کلم رکھے سن لیا ایک آئے تو یہ کفایت کر گیا اب ہمیں پڑھنا سیکھنے کی ضرورت نہیں تو ایسی بات نہیں ہے سننا بھی چاہیے قرآن مجید سننا بھی چاہیے لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے ایک مسلمان کو قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے وہ پڑھے اگر وہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم سے کم کسی شخص وہی جیسے جو آلہ ہے آپ کے پاس اسی سے آپ سن سن کے یاد کیجئے قرآن مجید یاد کر سکتے لیکن خود آپ کو اتنا یاد ہو کہ آپ پڑھ سکیں قرآن کر سکیں سور فاتح آپ کو یاد ہو بڑی بڑی کچھ صورتیں اہم اہم صورتیں آپ کو یاد ہو تو آپ کو بھی پڑھنا سیکھنا چاہیے قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے بات تھی موضوع سے متعلق بات ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کچھ کہ یہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں آج کے زمانے میں کی مصحف سے قرآن پڑھا جائے اور موبائل سے یا لپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے آئی پیڈ ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے اس سے قرآن نہ پڑھا جائے یا بہتر نہیں ہے اس طرح کی باتیں کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں مصحف سے پڑھنا بہت ضرور مصحف سے پڑھنا چاہیے لوگوں نے کیا غلط عادت ڈال لی ہے کہ وہ موبائل سے پڑھتے ہیں اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ مصحف سے پڑھیں گے تو بھی آپ کو سواب ملے گا اور آپ موبائل سے آئی پیڈ سے یا کسی بھی چیز سے پڑھتے ہیں الیٹرونک ڈیوائس آپ کے پاس ہے اس سے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سواب ملے گا آپ کو تلاوت کرنی ہے تو اس میں بہت زیادہ اس پر زور ڈالنا کی نہیں آپ کو مصحف حصے پڑھنا ہے مصحفہ گرد پردائی اس معنی کر کے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ پرانا ایک ذریعہ تھا چیز حروف کو پڑھنے کا آج جو بھی ڈیجیٹرون جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں وہ نیا ذریعہ ہیں قرآن کو پڑھنے کا تو دونوں میں انشاءاللہ فرق نہیں ہے لگ بات ہے کہ فقی اعتبار سے دوسرے مسائل میں تحرات کے مسائل میں فرق ہے لیکن پڑھنے کے اعتبار سے مجھے کوئی فرق سمیمی نہیں ہے جو حافظ ہے اس کے لئے وہ بہتر کیونکہ وہ ذہن گھونتا رہتا ہے کہ کس صفحے پر کون سی آیت تو اگر حافظ وہاں سے پڑھنے کی عادل ڈالتا ہے تو بھولنے کا شکر حافظ کو صرف حافظ والا ہی قرآن چاہیے اور کسی قرآن میں تو وہ نہیں جمتا ہے جو بھولا ذہن میں ہوتا ہے کہاں شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا اس کا حافظہ متاثر ہوئی لگتا ہے صحیح جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم حالو کیا رہے جنب حالو آواز نہیں آ رہی ہے جی بالکل بلکل کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں خیریت سے اندر اللہ دعا ہے آپ جاب رہا سنائے ماشاءاللہ فرمائیے دیکھیں آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ آہاں ٹھیک ہے جنب میں امان سے بول رہا مقصود ہے یہ نام ہے میرا اچھا ماشاءاللہ یہ فرمائیے میرا سوال یہ ہے جنب کی میرے پاس میں دو کلو چاندی ہے دو کلو جی 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 ہاں اور سونا ہے میرے پاس تین تولہ تو میری میرے چاندی کی تو یہ لیکن میرے لوگ بولتا ہے بھی اس کا سونا بھی ملا کے دینا پڑے گا ساتھ میس میں جتا سونا کتنا ہے سونا تو تین ہی تولہ ہے میرے پاس زیادہ نہیں ہے جی بلکل جی شیخ فرمائیے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ دیکھئے یہ کام سے صحیح یہ کام سے جی سمجھ گیا آپ کا سوال سن لیا گیا جی جواب سنیے آپ کے پاس دو کلو چاندی شاید آپ نے کہا اور تین تولہ آپ کے پاس سونا ہے دیکھیں چاندی میں تو واضح ہے کہ چاندی میں آپ کے زکاة واجب ہے لیکن سونے میں زکاة واجب نہیں ہے لیکن ایک چیز تھوڑا سمجھئے اس کو کیونکہ آپ نے ایک چیز کرنسی بھی آپ کے پاس ہوگی پیسہ کرنسی کتنی ہے آپ کے پاس کرنسی نہیں کرنسی کچھ بھی نہیں اچھا اچھا آپ کے اتبار سے بات ہوگی کہ کرنسی نہیں ہے تو جو آپ کے پاس چاندی اور سونے کی بات ہے تو اس کے جو ہے چاندی میں تو زکاة واجب ہے کیونکہ وہ نساب تک پہنچ رہی ہے لیکن سونے میں زکاة واجب نہیں کیونکہ وہ نساب تک نہیں پہنچ رہا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو نساب مکمل کرنے کے لیے ملایا نہیں جائے گا کیونکہ شریعت نے دونوں کا نساب رکھا ہے اس لیے دونوں کا الگ رکھا جائے گا دونوں جنسوں کو ملائے نہیں جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پھر انشاءاللہ آپ سے تعریف کرو بلکل بلکل ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں ہمارے کچھ احباب ماشاءاللہ کالز کے ذریعے بھی پوچھ رہے ہیں لائن پہ ہیں اور کچھ احباب یہاں چیٹ کے ذریعے بھی پوچھ رہے ہیں اور کئی ایک سوالات آئے ہیں سارے سوالات کو تو ہم نہیں لے سکتے چونکہ وہ ختم ہوا چاہتا ہے ایک آخری سوال ہم یہاں سے لیتے ہیں ہماری ایک سسٹر ہیں حسینہ ان کا سوال ہے کہ میرا قرآن شریف پورا ہو گیا ہے قرآن شریف میں سجدے آتے ہیں وہ میں ابھی تک نہیں کری ہوں تو کیا ایک ساتھ کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں دیکھئے قرآن مجید میں جہاں سجدے یہ آیت آتی ہے سجدہ کرنا ایک بات ہی تو onゆ ایسی تو کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ اس کو بیلنس کر کے رکھنا اور بعد میں اس کو سجدہ کرنا اگر آپ کو سجدہ نہیں کرنا تو چلو آپ اس کو اس کی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر سجدہ کرنا ہے تو اسی وقت آپ سجدہ کیجئے نہیں کہ اس کو بیلنس کر کے رکھیں اور بعد میں ایک ساتھ سجدہ کریں گے اسی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا ہے سارے سجدوں کو بہتر ہی لگتا ہے کہ نہیں کیا جائے گا جو ہو گیا ٹھیک ہے جب وقت تھا انہیں چھوڑ دیا تو اب جو ہے اس کی بھرپائی کی یعنی ان آیتوں پر وہ سجدہ آیا تھا وہاں پر اس کا محل جگہ وہ تھا تو اس کو تنہوں نے کیا نہیں وہ تلاوت سے جڑا ہوا تلاوت سے جڑا ہوا تلاوت سے وہ خاص جگہ آیت سے اب ہر آیت پر آدمی سجدہ نہیں کر سکتا ہے جہاں سجدہ ہے وہ ہی آدمی کو سجدہ کرتا ہے جیسے تحیط المزید ہے اب آدمی مسجد میں گیا اور نہیں پڑا گھر پہ آکے وہ سجدہ میں تحیط المزید بڑھوں تو اس ایک سبب سے جڑی ہوئی عبادت کوئی عبادت ایک سبب سے جڑی ہوئی اب یہ وہ سبب نہیں ہے تو اب اس سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعض دفعہ سنت کی قضاء لیکن جیسے اب جمع کر کے رکھے ہیں انسان کہ میں نے زندگی بھر چار دن سے زہر کی سنت نہیں پڑھی ہے ایک ساتھ اس کو تو اس کا کوئی ثبوت اس طرح کا نہیں ملتا ہے ایک آخری سوال لے لیتے ہیں ہمارے بھائی کال کر رہے ہیں تو آخری سوال لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ خیدیسے ہیں ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا محمد روان اچھا کہاں سے بات کریں بینگلور سے بینگلور سے جی بلکل فرمائیے کیا سوال ہے آپ جی معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے ہلو ہلو ہاں جی فرمائیے ہلو ہاں جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہلو بھائی جان جی بلکل فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے ہمارے میں درستے آپ سب الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں فرمائیے ہمارے دو تھی امام سب کے پینچے ہیں ہمارے نماز اس کے پینچے ہمارے کچھ کرنے چاہیے ہمارے کچھ کرنے چاہیے وہ کسنا چاہیے نہیں معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز کلیر نہیں ہے آپ کٹ کر کے آپ دوبارے لگائیں آپ فون کٹ کرتے ہیں کٹ کر کے ہاں جی بلکل اگلا سوال لیتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال ہم یہاں سے لیتے ہیں چونکہ کافی اہباب یہاں سوال کر رہے ہیں ایک سوال ہے کہ مدرسے کی زمین پر امام و مدرس کے لیے مدرسے اور مسجد کے چندے سے گھر بنانا جائز ہے کی نہیں مدرسے کی زمین پر امام و مدرس کے لیے مدرسے اور مسجد کے چندے سے گھر بنانا زمین تو مدرسے کی ہے لیکن جو چندہ وہ پیسہ جو آیا ہے وہ مسجد اور مدرسے کے نام پر لیا گیا جی شہر چندہ کس نویت کا ہے اس پر لپن ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے یہ پیسہ دے رہا ہوں صرف مسجد کیلئے تو اب اس آمانت کے ذمہ داری آمانداری کا تقضی ہے کہ اب اس کے صرف مسجد کی تعمیر میں لگائے یعنی اگر کوئی تیہ کرتا ہے کہ ہم یہ پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ فلا جگہ فلا کام میں لگنا ہے باقی ہے کہ کسی نے ایسے ہی تاؤن کیا کہ مسجد ہے یا مسجد کی جو بھی لوازمات ہیں ایسے امومی طور پر مسجد یا جو بھی ضروریات ہیں مسجد یا جو مدرسہ ہوتا ہے ان کے لئے انتظام کرنا بھی ہوتا ہے بے شک تو کر سکتا اگر ایک آدمی نے خاص نہیں کیا ہے ایک آم دیا ہے مسجد سمجھ یہ مسجد و مسجد کے لوازمات پورا مکمل ایک پیکج ہے ایک آدمی نے ایسے تاؤن کیا ہے کہ مسجد کے ضروریات کے لئے آپ لے جائیے تو اگر اس کے کسی جگہ پہ بنا رہے ہیں کمرہ بنا رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں تو میرے خاص اس میں کوئی ہرش کی بات جی شکل ہے کہ حساس مسئلہ ہے کسی نے خاص کر دیا ہے کہ خاص وہ جو مسلح ہے جہاں سجدہ کرتے ہیں وہیں آپ کو لگانا ہے یا میرے پیسے کسی چٹائی لانی ہے یہ لانا ہے لیکن عمومی جیسا کہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں ایک پیکج بناتے ہیں ایک کرو لگے گا تو سب جانتے ہیں کہ مسلح نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں سب کو پتا ہے اس میں امام کا حجرہ بھی ہے اس میں ایسی لگتی ہے سب ساری چیزیں اس میں یہ مختصر آپ کی رہا ہے چونکہ حساس مسئلہ ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے دیکھئے جیسا شیخ نے کہا اصل چیز یہ کہ دینے والے نے کسمت میں دیا ہے اس کا بھی اعتبار کرنا چاہیے کہ اگر کسی انسان نے دیا کہ یہ پیسہ میرا مسجد میں لگنا چاہیے اب اس میں پیسہ نہیں کیا جانا چاہیے مسجد میں یا مسجد کے لوازمات ہیں اس میں لگنا چاہیے لوازمات میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اگر مسجد کے طرف سے امام کا کمرہ ہے موزن کا کمرہ ہے اس طرح کے چیزیں اس میں لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر مسجد الگ ہے اور مدرسہ کوئی الگ ہے تو اگر کسی نے مسجد کے لئے پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ مدرسے میں نہیں لگانا چاہیے مدرسے میں پیسہ دیا تو اس کو مسجد میں نہیں لگنا چاہیے تو جس مد میں کسی نے پیسہ دیا ہے اسی مد میں پیسے کا استعمال ہونا چاہیے جی جزاکراللہ بہت شکریہ ناظرین محفلے رمضان کا یہ پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جھوننے کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں ہمارے وہ احباب جنہوں نے سوال کیا ہم جواب نہیں دے سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل وہ آئیں ضرور ان کی مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے اس بہار آفری موقع سے آپ اپنے سکات، اتیات اور زکاة میں آئی پلس ٹی بی کو بھی ضرور یاد کریں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبی کا بہت شکریہ